مولانا فضل الرحمن صاحب نے میڈیا سے گفتو کی اور اس میں انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ اکتیس دسمبر تک پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتوں کے جو ارکانِ قومی اسمبلی اور صبائی اسمبلی ہیں وہ اپنے اپنے استیفے اپنے جو پارٹی کے قائدین ہیں ان کو جمع کروا دیں گے اور انہوں نے یہ بھی آپ کو بتایا کہ جو اسلامباد کی طرف لانگ مارچ کی تاریخ ہے اس کا ابھی تائین ہونا ہے مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب یہ بڑی اہم بات ہے کہ بلاول بٹو زرداری صاحب اور مریم نواز شریف صاحب کے درمیان میں کھڑے ہوکے مولانا فضل الرحمن نے اعلان کیا کہ قومی اور صبائی اسمبلیوں دونوں سے استیفوں کا اعلان تو اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی جس کی سندھ میں حکومت ہے آپ سندھ اسمبلی سے استیفے دے دیں گے اور اگر وہاں پہ بائی الیکشن ہو گیا تو پھر کیا ہوگا دیکھیں ابھی جیسے انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے باقی تفصیلات تو پھر ابھی اور مزید سامنے آئیں گی لیکن جیسے انہوں نے کہا ہے اگر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ قائدین کے پاس استیفے جمع کرانے ہیں تو سب پارٹیز اس فیصلے کی پابند ہوں گی مشترکہ فیصلہ ہے اور تمام پارٹیز جو پی ڈی ایم میں موجود ہیں وہ اپنے استیفے اپنے قائدین کے پاس جمع کرائیں گی دوسری جو اہم اس سے زیادہ اہم جو بات انہوں نے میرے نظر میں جو انہوں نے کی کہ کل سٹیرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوگا اور سٹیرنگ کمیٹی آہ تاریخ تیہ کرے گی کہ اسلامباد کی طرف لانگ مارچ کب ہونی ہے تو یہ فیصلہ بھی کل اب ہونا ہے جو کہ اسلامباد کی طرف اپوزیشن نے کس وقت لانگ مارچ کرنا ہے یہ حکومت کو جو حکومتی بیانیا تھا پچھلے کئی دنوں سے ہفتوں سے اپوزیشن پہ انہوں نے غداری کے الزام لگائے بھارتی بیانیاں کو فروغ دینے کے الزام لگائے لیکن اپوزیشن جو ہے وہ اپنے اوبجیکٹیوز حاصل کرنے میں بڑی سنجیدہ ہے اور بڑا کلیرلی پہلے دن سے جو انہوں نے پلان دیا اس پلان پر عمل کر رہی ہے اور حکومت اس وقت اگر کھڑی ہے صرف ایک سپورٹ ہے حکومت کو عوام کی سپورٹ حکومت کو نہیں ہے جو کسی بھی جمہوری حکومت کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حکومت کو ضرور حاصل ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو عوام کے اندر جو غم و غصے کی جو لہر ہے جو ارتعاش ہے جو مہنگائی بے روزگاری جو ہماری میشت کا حال ہے کہ اس وقت کسی کو اپوزیشن اور حکومت کے درمیان میں نہیں آنا چاہیے اپوزیشن اپنے اوبجیکٹیوز حاصل کرنے میں سنجیدہ ہے اپنے پلان پر آگے بڑھے گی اور اسلامباد آئے گی اور ان کو فارق کر کے پھر ہی ہم جانسے جائے علی محمد خان صاحب پہلے آپ کے جو کچھ ساتھی وزراء ہیں ان کا یہ خیال تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ استیفے نہیں دے گی بہت سینئر جو ہمارے دوست ہیں فیڈرل منسٹرز ہیں انہوں نے بہت احتماعات کے ساتھ کہا تھا پیپلز پارٹی استیفوں کے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوگی پیپلز پارٹی جو ہے وہ نہ صرف قومی اسمبلی بلکہ صبائی اسمبلیوں سے بھی استیفوں پر راضی ہو گئی ہے اور آپ نے سن لیا مولانا فضل الرمان کے ساتھ کھڑے تھے بلاول بٹو زرداری صاحب تو اب اگر ایسا ہو جاتا ہے اور استیفے جو ہیں وہ مولانا فضل الرمان اسلامباد میں آکے اور سپیکر قومی اسمبلی کو بجوا دیتے ہیں تو یہ کہنا تو آسان ہے ہم بائی الیکشن کروا دیں گے لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ایک بہت بڑا آئینی بہران پیدا ہو جائے گا دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بلاول صاحب خود بات کریں گے جب وہ ڈسکس کریں گے جب وہ اس کا اقراب کریں گے وہ تب کی بات ہے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ابھی کب تیس دسمبر کی پتہ نہیں بات کی ہے بڑا ہنوز دلی دورست دوسری بات یہ ہے کہ میں تو ان لوگوں میں سنی ہوں میرے لیے میٹر ہی نہیں کرتا کہ کون استیفہ دے رہا ہے کون استیفہ نہیں دے رہا کرتا ہے کہ میں گھڑا ہوں میرا لیڈر کھڑا ہے اس پاکستانی عوام کے لیے کھڑا ہے آج یہ مولانا صاحب نے جو گفتگو کی ہے حامد میر صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں ایک سنجیدہ سیاستدان جس کے چالیس سال اقتدار کے ایوانوں میں گزر گئے ہیں آپ سے آپ سے تنقید کریں ذاتی حملے کیوں کرتے ہیں وزیراعظم پہ ابھی پچھلے دنوں نے جو باتیں کی ہیں خٹک قبائل کے خلاف بیٹنی قبائل کے خلاف میں خود جو ہے ذات کے صاحب سے جو ہے میں پکتون ہوں میں خٹک ہوں اور مروت قبائل کے خلاف بڑی ریزنٹمنٹ ہے بڑا غصہ ہے پکتونوں میں مولانا صاحب کے بیان کے خلاف میں تو مولانا فضل الرمان تو یہ کہوں گا کہ آپ نے یہ کہا کہ جو پکتون جو ہے یہ تحریک انصاف میں ہے وہ پکتون کلانے کے قابل نہیں ہے بلکہ الفاظ میں نے تھوڑا مندمر کی ہیں انہوں نے بڑی سا کلفاظ یوز کی ہیں تو یہ تو ہر پکتون ہر پنجابی ہر سندھی کا حق ہے وہ کس جماعت میں رہے فضل الرمان صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کے بڑے و بزرگ پاکستان بنتے وقت قائدی آزم کو کافر آزم کہہ رہے تھے پاکستان بننے کے مخالف تھے میرا دادا پیر محمد خان جو ہے پاکستان کے لیے جیل کاٹ رہا تھا ہولینڈیا مسلم لیگر تھا وہ قائدی آزم کے ساتھ کھڑا تھا فضل الرمان آپ کدھر تھے اس وقت مفتی محمود صاحب کدھر تھے تو ان باتوں میں نہ جائیں ٹھیک ہے فقائق بڑے تلخ ہیں حامد میر صاحب اچھا میں یہ کہنا چاہتا ہوں دیکھیں حامد میر صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں دیکھیں میری بات صاحب انہیں اسٹیفہ دینا ہے میں کو کہتا ہوں نیک کام میں دیری کیسی اکتیس دسمبر بہت دور ہے آج آٹھ دسمبر ہے میں کہتا ہوں جلد سے جلد ابھی یہ اتوار کے دن نہیں ہو پائے گا ہفتے کو بھی چھٹی ہوتی ہے کل پرسوں ترسوں میں اپنے لڑران کو نہ جمع کریں سیدھا سیدھا حسد قیصر صاحب کے پاس جمع کریں تاکہ اس پہ بائے الیکشن ہو تاکہ کوئی وہ لوگ آئیں جو کم از کم کچھ بھی نہ کریں اٹ لیسٹ پاکستان کی تباہی کے ذمہ دار تو وہ لوگ نہیں ہوں گے نا یہ حامد میر صاحب چالیس سال سی یہ لوگ سیاست میں دیکھیں نا وہ آپ کی خواہش کے مطابق تو اسطیفہ نہیں دیں گے وہ آپ کی خواہش کے مطابق اسطیفہ نہیں دیں گے میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ وہ جنوری کے آخر میں جا کے اسطیفہ دیں گے وہ جنوری کے آخر میں جا کے اسطیفہ دیں گے تاکہ سینٹ کا الیکشن نہ ہو سر 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 میری بات سن لیں ایک عام پاکستانی کے طور پر جو میں کو دیکھتا ہوں میں یہ دیکھتا ہوں یار ایک طرف ایک آدمی کھڑا ہے جس کا نام امران خان ہے اس پہ یہ تنقید تو ہو سکتی ہے کہ دو سال میں تم نے ان کا چالیس پینتالیس سال کی مس گووننس میں کرپشن چوری کبھی چلو اداف سیوز نہیں کرتا مس گووننس اداروں کی تباہی ملک کا کنگال کرنا بیڑا غرب کرنا آپ نے دو سال میں ٹھیک نہیں کیا لیکن دوسری طرف جب دیکھتا ہوں تو وہ سارے لوگ کھٹے ہیں جو ان چیزوں کا ذمہ دار ہیں چلیں ٹھیک ہے وہ سارے کھٹے ہوکے اس آدمی سے پوچھ رہے جو ٹھیک کرنا ہے آپ حق کی بات کریں آپ حق کی بات کریں ذمہ دار پاکستان کی تباہی کا کون ہے